بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے میں اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر تفصیل سے ایک تاریخی واقعہ سپریم کورٹ پر سکتا آپ جتنی مرضی تنقید کرے لیکن کل سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے یہ فیصلہ کرے کہ اگلے پانچ سال تک کیا ہوگا عمران خان کا مستقبل تحریک انصاف کا مستقبل یہ تمام تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بڑی اہم باتیں ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کون چھوڑ کے جا رہے ہیں کون رہے گے اس پر میں آپ کو بڑا آسان سا فرمولہ بتاتا ہوں ابھی جو لوگ میٹنگز کر رہے ہیں بڑی بڑی میٹنگز کر رہے ہیں جو لوگ چھوڑ رہے ہیں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کی تاریخ سے جوڑ کر ایک واقعہ جو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا اور امید ہے کہ کوئی فرق پڑے گا مایوسی کا یہ کفر ٹوٹے گا شہباز شیف کے آئی ایم ایف سے جو ملاقات ہوئی وہ بھی آپ ناکام سمجھیں اور انہوں نے ایسی کمر توڑی ہے کہ یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں اب سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے اور جھک کر آپ کو پتہ ہے کتنی دور تک آپ چل سکتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے اب وہ تمام لوگ سامنے آ چکے ہیں جو پرویس خٹک کے ساتھ ہیں شاہ محمود قریشی پر بہت بڑا سوالیاں نشان کی تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں یا شامل ہیں یہ کیا تفصیلات ہیں وہاں بتاتا ہوں اور جس شخص کے بارے میں ہم نے بڑا سنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب لیکن ایک دوسرے جج سردار تارک مسعود صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اہم انفرمیشن ہے جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے عمران خان کا کل جو توشہ خانہ کے حوالے سے کیس چلائے جائے گا کیونکہ اس وقت عمران خان کے خلاف کوئی بھی کیس مضبوط ترین کیس ان کے پاس نہیں ہے سارے بوگس دو نمبر جھوٹے گیس جو پہلی یا دوسری پیشی میں فارغ ہو جاتے ہیں اسی لئے کمپنی کی اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ملٹری کورٹس والا معاملہ آگے نہ جا سکے اور سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ دیکھیں بڑا تاریخی موقع ہے جو موجودہ جاج ہیں اس وقت عمر بندیال صاحب ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے ستمبر کی سولہ تاریخوں اور حکومت ختم ہو رہی ہے اگست میں اب آپ نے یہ دو تاریخیں ذہن میں رکھنی ہیں اس لئے بہت کچھ ممکن ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے پہلے اسیمبلی کی مدت کی توسیح کا منصوبہ یہ تو سب سے پہلے ناکام ہوگا پھر ملٹری کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کا جو بنانے کا معاملہ ہے یہ دو معاملات اگر عمر بندیال صاحب ٹھیک کر گئے تو ان کے جتنے بھی ہومیوپیتھک فیصلے ہیں سارے وہ معاف ہو جائیں گے اور یہ بڑا اہم وقت ہے یاد رکھیں آپ عمر بندیال صاحب کا جیتی مرضی تنقید کریں میں بھی کرتا ہوں لیکن اگر کچھ چیزوں میں وہ رکاوٹ نہ ڈالتے جس طرح توشہ خانہ کا گیس ہے یا اس کے علاوہ اسلام بادہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آمیر فاروق نے ان کے باہر میں کھا چاہ رکھ ناک کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو گراؤنڈ سے باہر کرنا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگوں کے پاس اگر عمران خان کی درخواست دائر کی جاتی وہ اس کی اجازت بھی نہ دیتے پہلے تو اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی بات دیکھیں آج بھی اب نواز شریف صاحب کے بائیاں دائیاں یا بائیاں جو بھی ہاتھ ہیں بڑھ صاحب ان کی ایک ٹویٹ دیکھیں کہ یہ تین لوگ عمران خان نہیں چاہتے تھے قاضی فائز چیف صاحب اور نواز شریف کی نائلی یہ تینوں چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں یہ تو ہونا تھا فائز صاحب کے بارے میں تو ہم بڑا کچھ جانتے ہیں وہ تو اپنی پوری تقریر تیار کر کے لائے تھے بندیال صاحب پچیس منٹ تک انہیں بولنے کا موقع دیتے رہے اور جو ہی عمر بندیال صاحب نے انہیں ٹوکا اور جواب دینے ہی کوشش کی تو وہ اٹھ کے چل دی جمہوریہ تو رائن کے بہت بڑے چیمپین جائج صاحب تاریخ کے ایک اہم ترین مقدمے میں اتنا مزھکہ خیص انداز میں ذاتی مفاد پر اپنے بھاشن اپنے چورن بیچنے عدلیہ کی ازادی انٹی اسٹیبلشمنٹ بلا بلا یہ سارا بڑا عرصہ سے جاری تھا اب جو تاریخ کا واقعہ اس میں ان کا بھی ذکر آئے گا وہ بھی اب سنیے گا دیکھیں دوہزار پندرہ میں ملٹری کورس کا جن لوگوں نے چورن بیچا وہ حقائق سامنے نہیں لائے مثلا آرمی پبلک سکول پر آپ کو یاد ہوگا حملہ ہوا اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی انہوں نے یہ قانون پاس کروایا تھا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے انہیں سزائے موت ہونے چاہیے پھر یہ معاملہ سزا کا چلا گیا دوہزار انیس تک جب عمران خان کی حکومت آئی ابھی یہ سب لوگ شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان نے ملٹری کورس کیوں کروایا یہ عمران خان کی حکومت میں اس طرح آیا جس طرح نون لیگے بنے ہوئے آپ کو پتہ ہے اپنے کیسز ایک دوسرے کے خلاف عمران خان کی حکومت میں فیصلے ہوئے کرپشن کی جس طرح فیصلے تمام ہوئے تو شور مچا جی کرپشن ملان خان کے دور میں بڑھ گی حالانکہ وہ فیصلے اس وقت ہوئے تھے تو ڈاٹا چینج ہوا اس طرح دوہزار پندرہ میں جو قانون بننا اس کا اطلاق دوہزار انیس میں ہوا اب جسٹس جائے آفریدین نے جب اس سوال پوچھا کہ ماضی میں سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو درست قرار دے چکی ہے تو سلمان اکرم وراجہ صاحب نے اس کا بڑا بہترین جواب دے یہ آئینی ترمیم کیس تھا یہ دوزار انیس میں ہوا دوزار پندرہ میں آلڑی ہو چکا اعتزاز حسن اور لطیب خوصہ نے بھی بڑی کھل کے باتیں کی کہ جی اپوزیشن مانگتی تھی سوری حکومت مانگتی تھی یہ نو فل بینچ دے تو اب نو ججز کا بینچ دے دی ان کا فیصلہ مصبوط ہوتا لیکن یہ نہیں مانے دو چلے گئے اب بوری فیصلہ کل آ جائے گا دیکھیں جرائم شدہ صحابت شدہ جرائم شدہ پر دوبارہ مقدمہ نہیں جال سکتا چیف جسٹس نے کل جو ساڑھے نو بجے کل سمات شروع کرنی ہے اس کا پہلا سوال ہی ہے کہ کتنے لوگ اس وقت سیول اور ملٹری کسٹڈی میں ان کی تفصیلات پوری کی پوری جب سامنے آئیں گی ابھی آپ دیکھیں ان ستادہ دشتگردی کی عدالت میں سنم جاوید، طیبہ راجہ، ختیجہ شاہ اور علیہ حمزہ ان کی زمانت خارج ہوگی اب اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ نو مئی کی حوالے سے اس وقت بہت سے لوگ رہا کر دئیے گئے ہیں انہیں صرف ماسٹر مائنڈ کے طور پر رکھا گئے ہیں اور وہ بھی ختیجہ شاہ کو اگر سپریم کورڈ میں کیس چلتا ہے انہیں سپریم کورڈ بلاتی ہے اور یہ کیس ثابت نہیں ہوتا ہے رہا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کیس مکمل ختم ہو جائے گا اسی لئے یہ کیس بڑا اہم ہے اور کمپنی نے بیک اپ کے طور پر توشہ خانہ کا کیس اسی لئے دوبارہ شروع کیا کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اس کیس میں جان نہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ عمر بندیال صاحب اپنے جانے سے پہلے یہ بڑے فیصلے کریں گے باقی آپ کو پہلے دلوں کا عال اللہ جانتا ہے یہ تو کل پیسے لے گا میڈیا کے جو ٹاؤٹ ہے ہمارے لفاف صحافی جب بندیال صاحب کی اہلیہ نساس نے ایک وکیل کی اہلیہ سے بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے استیفہ مانگا آج جسٹس فائز صاحب کے ساتھ دوسرے جج تارک مسعود صاحب جوٹھ کے گئے پاناما کیس بھی سنے ہیں ان کا داماد حسنین چودری اٹرانی جنرل بھی رہا ہے یہ عمران خان کی جو آپ کو پتہ ہے نائلی کی پٹیشن ایان کیس میں انہوں نے مامو بن کر دائر کی یہ جج صاحب جو ہے سردار مسعود صاحب کے داماد ہیں جج صاحب نے سردار تارک مسعود نے بجائے استیفہ دینے کے طریق انصاف کی پٹیشن سننا شروع کر دی اب اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ انصاف کا کیا لیول ہوگا لیکن فکر نہ کریں دو ججز ان کو ٹاف ٹائم دیں گے فیچر میں اب شاہ محمود قریشی کی بات کرتے ہیں پرویس خٹا کی ان کے ساتھ اسد عمر آرہ فلوی اور اسد کیسر محمود خانوں چار مزید لوگ ہیں اب یہ دیکھیں ہمائی اختر اور سردار خان صاحب آپ نے سن لیا ہوگا طریق انصاف چھوڑ گئے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جب صحافی نے اسے پوچھا ایک سوال کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں تو شاہ محمود نے کہا یہ اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں یہ وقت ثابت کرے گا کون تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں مطلب سب سے اہم سوال کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں اس کا آسان جواب تو یہ تھا میں اب کھڑا ہوں آخری وقت ہر وہ شخص میں آپ کو فرمولہ بتاؤ جو جیل میں موجود ہے یہ وہ بھاگا ہوا ہے وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو بندہ بھی اس وقت کیمرے میں آ رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے جو کھل کے بول رہا ہے انوے فیصد لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں عوام کی جہاں تک بات کریں تو وہ تو بہت جلدی انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملک سروہ کریں گے اور ہر حلقے سے آپ کے سامنے اس کے انشاءاللہ ریزلٹ لائیں گے تاکہ آپ دیکھیں گراؤنڈ پر عوام کیا کہہ رہی ہے لیکن اس وقت ان لوگوں کی بات کریں جو چند لوگ ہیں تو شاہ محمود قریشی بڑی عجیب و غریب صورتحال نے بنائی ہے تحریک انصاف نے دیکھے پارٹی کی رکنیت ختم کرنے کے لیے پرویز خٹو کو شوکاز نوٹس جاری ہے پہلے پوچھا جاتا ہے ایک طریقہ کار یہ رکنیت ختم کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ وجہ بتائیں کہ آپ نے کیوں یہ کی یا کیوں لوگوں کو توڑنے پھر فارق کیا رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا رعوف حسن صاحب نے میرے پرگرام میں بھی بات کی تھی کہ جو لوگ چھوڑ گئے عوضے ان کا پارٹی سے کوئی تعلق خاص نہیں رہا اصد عمر کے بارے میں پارٹی کی پالیسی بلکل دو ٹوک الفاظ میں کلیر ہے پوری ٹویٹ میں شاہ محمود قریشی اصد عمر کے ساتھ بھاگ رہے ہیں پرویز خٹا کے ساتھ ملاقاتیں گانے ہیں اب یہ بیان کرنا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی نہ یہ اہمیت نہیں رکھتا میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کرنا تحریک انصاف کے جوڑنے کی تحریک انصاف نام ہی عمران خان کا یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں میرے حد تحریک انصاف کا جھنڈا میں نے پکڑا ہوا ہے انہیں بچوں کی سیاست عزیز ہے اور دوسری طرف جن کے ساتھ ہیں یہ حکومت اخلاقیات سے اتنے گر چکے ہیں کہ توڑنے کی کوشش کرنے جو کھڑے ہیں اس وقت کہ اخلاقیات کی ہر حدود سے گر گئے برسگیر میں انگریز بھی جب آیا وہ بھی خواتین کو گرفتار نہیں کرتے تھے عمر صرف راس چیمہ صاحب گورن ڈاڑ کے کھڑا ہے اس کی اہلیہ ملاقات کے لیے یہ دہشت گردی عدالت میں رابعہ سلطان اسے بھی گرفتار کر لیا اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ایک اور چیز بڑی اہم یاد یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے انگریز بھی اندستان سے چلے گی میر جعفر بھی زلیل ہو کے مرا اچھا آج 22 جون 2023 ہے میں آپ کو 22 جون 1757 میں لے کے جاتا ہوں ماضی میں 266 سال پر ایک بڑا محل جس کے کھنڈرات آج بھی کھڑے لوگ وہاں سے گزرتے تھوکتے ہیں نمک حرام کہتے ہیں اس جگہ کو اس محل کے ایک تاریخ ہے ایک دور میں ایک بڑی ملاقات جس طرح آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک گورا ایک اس محل کا جو مالک تھا اور ایک بیٹا اس کا درمیان میں انہوں نے رکھا ہوا تھا قرآن برطانوی انگریز تھا بریڈش اور تمام زبانیں بولتا تھا اس علاقے کی اس نے وہ قرآن اٹھایا اس محل کا جو مالک تھا اس کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بیٹے کے سر پر رکھویا اور اسے کہتا ہے اچھا یہ دیکھیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں غلام صلی اللہ خان کی پریس کانفرنس دیکھی شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنی تاریخ بھی دیکھنی چاہیے ہوگا کہ ماضی میں پارٹی چھوڑنے کی باتیں کہہ رہا ہے کوئی اصد عمر کوئی شاہ محمد قریشی وغیرہ وغیرہ تو یہ اس حالات میں بڑی فٹ ہوتی ہے مثال اچھا اس محل کے مالک نے ایک ہاتھ قرآن میں دوسرا اپنے بیٹے کے سر پر رکھا اور اس نے کہا جی جو وعدہ میں آپ سے کروں میں وفا کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے حکومت اور طاقت ملے گی انگریز جب اس کو چھوڑنے دروازے کی طرف جا رہا تھا اس نے انگریز سے پھر بات کی اس محل کے مالک نے میری ایک شرط چھوٹی سی انہوں نے سونی مان لی کہ ٹھیک یہ ہو جائے اگلی صبح میدان جنگ تین ہزار بتیس سو پینٹیس سو انگریز ان کے مقابلے میں پچاس ساٹھ ہزار دوسری طرف سے انگریز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جیت سکتے کہ پچاس ہزار جو ان کے مقالف تھے صرف اسلحہ ان کے بس طوپیں بڑی بڑی جنہ ہاتھی اور گھوڑے کھینچ کے لار تھے اب جب لڑائی شروع ہوئی اچانک ان پچاس ہزار میں سے پنتالیس ہزار فوجی اچانک ہٹ گئے محل کے دروازے کھل گئے سپائیوں نے ہتھیار ڈالے ایک دم خلاف توقع سب کچھ پریشان اب یہ تین لوگ کون تھے انگریز تھا ویلیم ووٹ محل کا مالک تھا میر جعفر تیسرا تو اس کا بیٹا تھا جس کا نام آج کسی کہے نا میر جعفر تو لوگ گرمان پکڑ لیتے ہیں باجوہ صاحب کو آج تک اس بات کا حسیم خان انہیں کیوں کہتا تھا کیونکہ تاریخ صاحب نے پڑھی ہوئی ہے جسے انہوں نے مارا اس کا نام تھا سراجل دولا بنگال کا نواب انگریز 3500 لوگوں کے ساتھ پورے برسگیر پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتے تھے اگر میر جعفر نہ ہوتا اور انگریزوں نے کتنا کا قبضہ کیا سو سال برسگیر سے برما تھا اور وہ شرط اچھا شخص نے رکھی دی نا میل کے مالک نے کہ جسے سراجل دولا کی لاش دریاں کے کنارے رکھوں گا صبح ہاتھی پر رکھ کے اسے گھومائیں گے اور میر جعفر جان بوجھ کر سراجل دولا کی والدہ جو آمنہ بیگم تھی اس کے دروازے کے سامنے سے بار بار وہ ہاتھی گزارتا تھا میر جعفر کے بعد تو پورے کا پورا بنگال آگئے طاقت آگئی تو انگریز جو جنگ بارہ سال نہیں جیت سکے وہ بارہ گھنٹے میں پورا بنگال جیت گئے اس میر جعفر کے ایک پرپوتا جو اسکندر مرزا وہ پاکستان کا پہلا مارشلہ بھی لگا چکے ہیں پاکستان میں اس کا حال دیکھیں کیا ہوا آخر اس کی جنرل رانی بھی بڑی مشہور تھی وہ آج بھی چھوٹے چھوٹے میر جعفر چھوٹے چھوٹے اسکندر مرزا چھوٹی چھوٹی جنرل رانیا ایک سراجل دولہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور جو دو سو سال بعد دیکھیں کوئی میری تنہی اس طرح کو تاریخ بتا رہا ہوگا لیکن سراجل دولہ کی آج بھی شان قائم ہے اور میر جعفر کے نام آتا ہے تو لوگ تھوکتے ہیں اس کی حویلی کا نام انہیں رکھا ہے نمک حرام ڈیوڑی آج ایک گل ہی بن چکا ہے وہ یہ تاریخ میں ایک سبق ہے دیکھیں تاریخ ہمیں سکھائی جاتی ہے ہم تاریخ سے سیکھ کر ہمارا فیصلہ کرتے ہیں جب ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے تو تاریخ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے یہ ویڈیو میری خواہش اشام امود کریشی حسد عمر تاریخ انصاف کے لوگوں تک پہنچیں ایک دفعہ سنیں ضرور بہرحال ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی کوئی بات ہے شہباز شریف آپ کو پتا ہے جبھے کلابے ٹچنگ وہ ٹچنگ ہلا اس کے مجھے نظام سمجھ نہیں آتا وہ جو ہاتھ لگا لگا کے باتیں کرتا ہے دنیا بھر میں کئی بھی سفارتی اگر آپ زبان پڑھیں اس کے تھوڑے سی ایٹیکیٹس پڑھیں تو ایک ڈسٹنس ہوتا ہے آم ڈسٹنس تو کہتے ہیں یہ آپ کو ایک آم ڈسٹنس رکھنا جتنا آپ کا ہاتھ لمبا اتنا ہی دور تکنے رہیں یہ بھر کوئی گھس جاتا ہے اس بندے کے اندار مطلب اتنا عجیب لگتا ہے اتنا گندہ کیا بندہ اس کی بات کریں چھتری پکڑ کے اپنی وہاں جا رہے ہیں یہاں دو دو چمپو چمار چھتریاں پکڑنے والے رکھے ہوئے جو میٹنگ کی آئی ہے اس میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں مانی تیکھیں وہ کس بیس پہ مانیں آپ پیسے دینے کی ان کی جو شرائط ہیں وہ کس طرح پوری کریں گے دھمکی میں آپ کو پتا ہے یہ دے سکتے ہیں کہ جی اگر نہ دی تو پھر ہمارے اتھیار نکل جائیں گے بلیک مارکٹ میں وہ ایک بات ہے اس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں باقی انہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے دینے کو سارے آپ کے جو اساسیاں گروی یا انہوں نے بیچ دی ہیں جو یو اے ای نے دو سو بیس ملین ڈالر کتنے دے رہے ہیں اس کے بندرگاہ کے انہوں نے اسے انویسمنٹ بنا دی ہے اپنی بندرگاہ دے کے اور اس بندرگاہ مزے کی بات ہے پروفٹیبل تھی وہ انہوں نے دے دی ان کو مطلب جو چیز پروفٹ میں ہے وہ یہ دے رہے ہیں اور جو چیز نقصان میں وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں مطلب کو سمجھ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے اور بس یہ دعو لگا کر بھاگ رہے ہیں حکومت کے ٹوٹل پتہ نہیں پچاس دن بھی نہیں رہتے ہیں لیکن انہوں نے تباہی مچانے کا ارادہ منائے آخری آخری دنوں میں ابھی نگران وزیرالہ اپنی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کر رہا ہے یہ دنیا کی پہلی حکومت نگران جو آئی سے نوے دن کے لیے اور بیٹھ گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا لوگ تین مہینوں کے لیے آئے گیانہ سال بھی لگا آگز یا آساب تو کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کا جو مرد لیکن وہ چلے گئے آئے اور چلے گئے آج کدھر ہے اس طرح یہ بھی آئیں گے چلے جائیں گے نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا ہے سارے مرحلے ساری پوری ایکسرسائز میں یہ لوگ تو نوکری کر کے چلے جائیں گے یا پھر آپ کو پتہ ہے جو انجام ان سب کے ہیں لیکن پاکستان کا یہ کیا ہے حال کرنے یہ بڑا دکھی اور افسوسناک مرحل ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کے نام پر بناوں ملک خود اس کا وارث وہ ہے مایوسی کفر ہے ہمیں انشاءاللہ پوزیٹیف سوچنا چاہیے دیکھیں یہ اب ایک لڑائی ہے لڑائی سیاسی لڑائی اس طرح ہے کہ اس میں آپ نے لڑتے رہنا ہے اب اس میں یہ معاملہ نہیں کہ جیتے گا کون اور ہارے گا کون آپ نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے اور سیاسی لڑائی میں ہی ہوتا ہے پورا من انداز میں جب بھی آپ یہ لڑائی لڑتے ہیں تو کبھی کبھی یہ لمبی بھی ہو جاتی ہے تو بس آپ اس کو میراثن ٹیسٹ میچ بنا کر کھیلتے رہیں آہستہ سے وکٹ پہ سٹے کریں رنز نہ بنے تو نہ بنے اب ٹائم گزارے وکٹ پہ انشاءاللہ نہ ہوا تو ڈراؤ ہو جائے گا اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈے کے لئے مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ